جو آنسوں کی زبان سے مانگتے ہیں نا اللہ سبحانہ وتعالی سے پھر وہ خالی حد کبھی بھی لوٹائی نہیں جاتے ہیں یہ وہ زبان ہوتی ہے جو کن کہلوا لیتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے مانگ کر تو دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی بادشاہوں کے بادشاہ ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی تو موجزوں کے بادشاہ ہیں جو موجزات کر دینے پر قادر ہیں اور پھر کیسی مایوسی اور کیسے خیالات اور یہ بات کیوں ذہن میں آتی ہے کہ ایسا ہوتا ہوگا یا نہیں ہوتا ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز کر دینے پر قادر ہیں تو بس پھر ان بسوسے اور خیالات کو ایک طرف رکھ دیجئے اور اللہ سبحانہ وتعالی سے اپنی کہانی کو مکمل کرنے کی دعا کیجئے اگر دعا کا خیال آپ کے ذہن میں بار بار آ رہا ہے اور آپ کی زبان سے ایک دعا کا ذکر بار بار ہو رہا ہے تو یقین جانئے اس دعا کے پیچھے جو مسلحت ہے وہ آپ کو بھی نہیں معلوم اور مجھے بھی نہیں معلوم اللہ سبحانہ وتعالی پر توقع رکھتے جائیے اور آپ کی کہانی بہت جلد مکمل ہوتی جائے گی بہت جلد آپ کی ادھوری کہانی جو زندگی کی ہے اللہ سبحانہ وتعالی تمہاری مکمل کرنے والے ہیں تمہاری چاہت پوری ہونے والی ہے تمہیں وہ ملنے والا ہے جس کی بدولت تم اللہ سبحانہ وتعالی سے جڑ گئی ہو سامنے کھائی ہو یا گہرہ سمندر ہو اللہ پر یقین رکھتے ہیں نا تو اللہ سبحانہ وتعالی سب کچھ حسان کر دیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کا وعدہ سچا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی پر بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ان کے لئے کافی ہو جاتے ہیں جس نے کافی کر لیا اللہ سبحانہ وتعالی کو تو اللہ سبحانہ وتعالی ہی پھر کافی ہیں آپ کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نہ چاہیں تو پھر تم کیسے چاہ سکتی ہو تمہاری ہر کہانی کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہی مکمل کرنا ہے تمہاری ہر دعا کو اللہ سبحانہ وتعالی نے قبول کر لینا ہے تمہارے لیے جو نام ممکن ہے اس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ممکن کر کے تمہیں عطا کر دینا ہے جب تمہارے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ اب کیا ہوگا کیسے ہوگا اور کب ہوگا تو یقین جانو اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت سے مایوس مت ہونا اللہ سبحانہ وتعالی کے ایک اشارے کی بات ہے کہ تمہاری کہانی خوبصورت رنگوں سے بھر جائے گی اور تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی جن دعاؤں کو مانگنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہیں لگن لگائی ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالی کی کوئی نہ کوئی رضا تو شامل ہے جو تمہارے دل کا حصہ بنا دی گئی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کن کہیں گے اور فائے کن ہو جائے گا دور ہو جائیں گی یہ مایوسی کی راتیں اور پریشانی کے دن مشکل حالات کے باعث تم نے اپنے دل کے اندر بٹھائے ہوئے خیالات جو ہیں ان کو نکال دو کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی سے ہمیشہ شکر کر کر مانگو شکر الحمدللہ کہتے نہ تھکو گے تم یقین کرو اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہارے لیے ایسی شاندار منزل بنائی ہے کہ تم حیران رہ جاؤ گی اور بہت جلد تم جب سوچو گی تمہاری کہانی کیسے مکمل ہوگی تو وہیں سے اللہ سبحانہ وتعالی کے موجزات ہو جائیں گے اور تمہاری کہانی مکمل ہو جائے گی اور تمہارے حق میں سب کچھ بہتر سے بہترین کر کے تمہیں عطا کر دیا جائے گا انشاءاللہ آمین سما آمین السلام علیکم ویلکم ٹو آن ایدھر ویڈیو کیسے ہیں جی آپ سب لوگ اللہ تعالی آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہو آمین سما آمین میری پیاریوں آج کی جو میری کل سٹوری ہے وہ ہے سورہ یوسف کی ایک آیت پڑھنے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان بہن کی زندگی میں کرم فرمایا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی تو میری پیاریوں جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں کوئی سکولر نہیں ہوں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں ایک عام سے انسان ہوں گنے گار ہوں خطے کار ہوں اللہ سبحانہ وتعالی کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھ سے آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائیں آمین سما آمین تو میری پیاریوں آج کے جو چند سوالات ہیں وہ شامل کرنا چاہوں گی السلام علیکم آپ ہی میری جو دعا ہے وہ بالکل impossible ہے یہ بتائیں کہ ہم دعا میں کسی کو مانگ سکتے ہیں کیونکہ آپ ہی میں بہت زیادہ کنفیوز ہوں تو بہت اللہ علیکم السلام اللہ تعالی آپ کو خوش رکھیں اپنے زمان میں رکھیں آمین سما آمین میری پیاری دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگوں میں تمہیں عطا کروں گا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کوئی آپ کو سپیسیفک کنڈیشنز نہیں بتائیے کہ یہ والی دعا آپ نے مانگنی ہے اور یہ والی دعا آپ نے نہیں مانگنی ہے اللہ سبحانہ وتعالی تو فرماتے ہیں کہ آپ مجھ سے مانگو میں آپ کو عطا کروں گا تو میری پیاری آپ کا کام ہے مانگنا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو عطا کرنا ہے اور جو آپ کو لگ رہے ہیں کہ آپ کے لئے impossible ہے آپ نے بار بار اپنے کومنٹ میں کہا کہ میری دعا بالکل impossible ہے تو میری پیاری بہن وہ آپ کے لئے impossible ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے سب کچھ possible ہے ہر چیز ممکن ہے میری پیاری بہن آپ بلکل پریشان نہ ہو آپ دعا کا سرسلہ جاری رکھیں اللہ سبحانہ وتعالی سے مانگتے رہیں اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے حق میں بھی بہتر کریں میری سب پیاریوں کے حق میں بہتر کریں انشاءاللہ آمین سبحانہ آمین تو میری پیاری اب آج کی جو میریکل سٹوری ہے میریکل آف سوری یوسف جو کہ ایک آیت پڑھنے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان پر کرم فرمایا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں السلام علیکم آپ ہی کیسی ہیں آپ اور حسنین کیسے ہیں اور آپ کی سب پیاریاں کیسی ہیں وہ بھی مجھے ضرور بتائیں اللہ پاک آپ سب کو بہت ساری خوشیاں تا فرمائیں اور اللہ پاک آپ سب کے دل کی دعاوں کو قبول فرمالے انشاءاللہ آمین سبحانہ آمین میں جہاں آپ کو اپنی میریکل سٹوری بتانا چاہوں گی جو کہ آپ ہی مجھے تو لگا تھا کہ بس اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے الحمدللہ آپ ہی اب تو میری شادی ہو گئی ہے پروسیجر سے اور جسٹرگل سے میں گزریں ہوں اور جو میرے ہزبن گزرے ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں اور تا کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے جو میری دادوں ہیں آپ ہی ان کی طبیعت بہت زیادہ غراب تھی تو انہوں نے جو ہے آپ ہی میرا رشتہ جو ہے تایابو کے گھر کر دیا تھا اب آپ ہی ایسا تھا کہ میری امی جو تھی وہ خوش نہیں تھی کیونکہ آپ ہی جو میرے تایابو ہیں وہ آپ ہی اپنا بزنس کرتے ہیں ان کے بچے بھی آگے سے اپنا بزنس کرتے ہیں میں جو ہوں ماشیلہ سے ایک بہت اچھی پوسٹ پر ہوں تو میری امی کی یہی خواہش تھی کہ میرے مطابق جو لڑکا ہے اسی طریقے سے کوئی جاب کرتا ہوں یا اسی طریقے کی کوئی پوسٹ پر ہو تو وہیں پر شادی کی جائے آپ ہی دادی جان کی بات مانتے ہوئے میرا رشتہ جو ہے تایابو کے گھر ہو گیا جب میرا رشتہ پکا ہو گیا ظاہر ہے آپ ہی پھر انسان کو پتا ہوتا ہے کہ کس کے ساتھ اس کے شادی ہو رہی ہے اور لڑکیاں آپ کو پتا ہے آپ ہی ویسے ہی کافی سارے خواب سجا لیتی ہیں اب آپ ہی میرے ساتھ بھی بلکل ایسا ہی ہوا کیونکہ آپ ہی پورے خاندان کی جو لڑکیاں تھی وہ یہی چاہتی تھی وہ تایابو کے جو بڑے بیٹے ہیں ہر لڑکی کی خواہش تھی کہ اس گھر میں اور اس لڑکے کے ساتھ جو ہے ان کی شادی ہو جائے دادی جان نے جو ہے مجھے ہی پریفرنس دی تو اسی لئے آپ ہی جو ہے میرا رشتہ میرے تایابو کے گھر ہو گیا البتہ میری امی نہیں بھی چاہتی تھی پھر بھی آپ ہی وہی پر ہو گیا اب آپ ہی صرف اور صرف دعا خیر کی گئی تھی امی نے کہا کہ ابھی نہیں کچھ عرصے تک جو ہے ہم رخصتی کر دیں گے لیکن ابھی جو ہے فیلحال یہ اپنی جوپ وگرہ کر لے خواہشات ہیں یہ پوری کر لے شادی تو ہو ہی جائے گی اب آپ ہی خیر ایسا تھا کہ دادو جو تھی وہ مطمئن ہو گئی تھی ان کو تھا کہ چلو رشتہ تو پکا ہو گیا ہے اب کوئی کیا کر لے گا اس کے بعد ایسا ہوا کہ آپ ہی تقریباً سات مہینے گزرے ہی ہیں تو میری دادو کی طبیت بہت زیادہ خراب ہو گئی ان کا انتقال ہو گیا اللہ پاک ان کو جنت میں عالی مقام عطا فرمائے ان کے انتقال کے بعد جو ہے سب لوگ جو ہے اپنی زبانوں سے مکر جائیں گے اب آپ ہی ایسا ہوا کہ میری جو تائی جان ہے وہ بھی آپ ہی کہنے لگ گئی کہ ہم نے اس رشتے کو آگے نہیں کرنا اور میری امی نے بھی یہ بات کہنا شروع کر دی کہ میں اپنی تنی پڑی لکھی بیٹی جو ہے وہ تم لوگ کے گھر کیوں رشتہ کروں گی ان کی دادی نے کر دیا تھا ورنہ میری کوئی بھی مرضی نہیں تھی لیکن آپ ہی کوئی بھی جو ہے ہم دونوں کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہا تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے ہیں اسی لئے آپ ہی دادوں نے کچھ نہ کچھ دیکھتے ہوئے ہی ہم دونوں کو پریفرنس دی تھی خیر آپ ہی جو گھر والوں کے لڑائی جھگڑے تھے وہ ختم ہی نہیں ہو رہے تھے میرے تایابو نے ایک ہی حل نکالا انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں باہر گھر جو ہے سیپرٹ لے لیتے ہیں روز روز کے جھگڑوں سے جان چھٹ جائے گی ظاہر ہے اس گھر میں رہتے ہوئے ایک ارسہ گزرا ہے بہت ساری یادیں انسان کے ساتھ ہوتی ہیں ایسا ہوا کہ میرے تایابو نے جو ہے باہر گھر لے لیا اور آپ ہی جب وہ لوگ شفٹ کر رہے تھے آپ ہی میں بہت زیادہ رو رہی تھی اور چھت پر آپ ہی وہ اور میں ملے انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو تم اگر میرے نصیب میں ہو تو تمہاری امی بھی جو کچھ کر لیں یا میری امی بھی کچھ بھی کر لیں تو اگر تمہیں میرے نصیب میں اللہ پاک نے لکھ دیا ہے تو تمہیں مجھ سے کوئی دور نہیں کر سکتا ان لوگ کے رشتہ توڑ لینے سے کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا تو انہوں نے مجھے اس وقت بولا انہوں نے کہا کہ دیکھو مجھے معلوم ہے تم معاشرہ سے پانچ وقت کی نمازی ہو تم تحجد گزار بھی ہو میرے دوست نے مجھے بتایا تھا کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر ایٹی سکس جو ہے سات مرتبہ پڑھنی ہے مغرب کی نماز کے بعد بس تم جو ہو سورہ یوسف کی آیت نمبر ایٹی سکس کو پڑھنا شروع کر دو اور انشاءاللہ اللہ پاک ہماری نام مکمل کہانی کو مکمل کر دیں گے انہوں نے کہا کہ دیکھو میں تم سے فون پر رابطہ بھی نہیں کروں گا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں اپنا محرم بناوں جب ہی میں تم سے بات کروں اب آپی بس آخری بار ہماری یہ بات ہوئی اس کے بعد آپی وہ جو ہے شفٹ کر گئے اب آپی وہ لوگ جہاں پر شفٹ کر کر گئے تھے تقریباً دو گھنٹے کا جو تھا وہ رستہ تھا اب آپی میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ بندہ سوچے کہ چلو ہو سکتا ہے کبھی کبھر بندہ مل لے یا تایا ابو یا تایا امی سے ہی ملاقات ہو جائے خیر آپی ان دونوں خاندانوں کے جھگڑوں نے جو ہے ہم دونوں کو آپی اللہ کر دیا اور آپی میری امی کی طرح سے بھی رشتہ ختم ہو گیا ان کی امی کی طرح سے بھی رشتہ ختم ہو گیا ایسا تھا کہ میں اپنی ڈیوٹی میں مصروف ہو گئے اور آپی وہ جو ہیں اپنے بزنس میں مصروف ہو گئے لیکن آپی میں نے ان کے کہے مطابق جو ہے سوری یوسف کی آیت نمبر 86 جو ہے اول آخر درودِ ابراہیم کے ساتھ مغرب کی نماز کے بعد میں پڑھتی تھی سات مرتبہ تو اللہ تعالی سے میں دعا کرتی رہتی تھی بس آپی اللہ تعالی تو موجزات کر دینے پر قادر ہیں اللہ پاک پر میرا یقین تھا کہ اللہ پاک سب بہترین کر دیں گے ڈیٹھ سال گزر گیا اور آپی ہم لوگ کا آپس میں کوئی بھی آنا جانا کوئی بھی بات چیت نہیں تھی خاندان والے ان لوگ کو سمجھاتے تھے کہ ایسا مت کرو دادی جو ہے رشتہ کر کے گئی ہیں تو تم لوگ کیوں ان کو خراب کرتے ہو تم لوگ کو چاہیے کہ اس بات کا مان رکھتے ہو اس چیز کو آگے بڑھاؤ لیکن آپی میری تائیمی اور میری جو اپنی امی تھی اپنی زد پر برکرات تھے وہ لوگ کہتے تھے کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اب جو ہے ہم اس رشتے کو آگے نبھائیں آپی میں اللہ پاک سے دعا کرتی تھی تحجد کے وقت رو رو کر اللہ پاک سے کہتی تھی کہ اللہ پاک میں اور وہ تو بے قصور ہیں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے تو ہمیں کس بات کی سزا دی جا رہی ہے بس آپ ہی ہمارا انصاف کریں گے اور آپ ہی ان دونوں خاندانوں کے دل میں محبت ڈال دیں اللہ پاک میں آپ سے سوری یوسف پڑھ کر بھی دعا کر رہی ہوں اللہ پاک آپ تو موجزات کر دیتے ہیں اللہ پاک آپ کے تو ایک کن کی بات ہے آپ تو سب کچھ کر سکتے ہیں پاپی پتہ نہیں وہ لمحہ تھا یا کون سا لمحہ جو تھا وہ قبولیت کا تھا اور آپی مجھے لگتا ہے کہ اسی لمحے میں اللہ پاک نے میری دعا کو قبول کر لیا تھا لیکن آپ ہی میں مزید جو ہے ڈیٹھ سال گزرنے کے بعد بھی آٹھ مہینے تک مسلسل جو ہے دعا کرتی رہی اور بھی ایک دن ایسا آیا کہ میں بہت زیادہ مایوس ہو گئی نمبر ایٹی سکس کو پڑھ کر دعا کرتی رہی نا اللہ پاک وسیلے بنا دیں گے اور اللہ پاک تمہیں میرے نصیب میں لکھ دیں گے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اب آپی بس اتنا سا میرے سوچنے کی دیر تھی اور آپی میں روتے روتے اٹھی ہوں اور باہر آ کر میں اپنے ابو کے پاس بیٹھ گیا اور اپنے ابو کے گلے لگ کر زور زور سے رونے لگ گئی پتہ نہیں مجھے کیا ہوا میں نے آج تک پہلے کبھی بھی زندگی میں ایسا بیہیو نہیں کیا میرے ابو بھی حیران ہو گئے کہ اس کو کیا ہو گیا ہے یہ کیوں آ کر میرے گلے اس طریقے سے لگ گئی ہے وہ پریشان ہو گئے انہوں نے کہا کہ بیٹا کوئی جواب پر بات ہوئی ہے مجھے بتاؤ کیا بات ہے تم کیوں پریشان ہو کسی نے کچھ کہا ہے کیا آپ کی امی نے آپ کو کچھ کہا ہے یا بہن بھائیوں میں کوئی بات ہوئی ہے مجھے بتاؤ تو صحیح میں نے اپنے ابو کا آپ ہی روتے ہوئے سب کچھ بتا دیا میں نے کہا ابو مجھے صرف اس بات کا جواب چاہیے امی اور تائی امی کے جھگڑوں میں ہم لوگ کے رشتے کو کیوں ختم کیا گیا اس رشتے کو دادو کر کے گئی تھی تو پھر اس چیز کو کیوں ختم کیا گیا ابو کو یہ بات سمجھ جائی اور ابو نے کہا کہ ہاں بیٹا تم ٹھیک کہتی میں پتہ نہیں اس بات پر کیوں راضی ہو گیا میں نے کیوں رشتہ ختم کر دیا جبکہ میری ماں جو ہے وہ خود تمہارا رشتہ وہاں پر کر کے گئی ہے پھر میں نے کیوں اس رشتے سے انکار کر دیا اب آپی میرے ابو کے دل میں خیال آیا ابو نے فوراں ہی جو ہے امی سے بغیر پوچھے ہوئے ہی آپی تایابو کو کال کی انہوں نے کہا کہ آج شام کو آپ لوگ میرے گھر آئیں میں نے آپ لوگوں سے کچھ بات کرنی ہے پاپی تایابو تایی امی کو بہت زیادہ غصہ آیا انہوں نے کہا اتنے سالوں بعد جو ہے تم لوگوں کو ہم لوگوں سے باتیں کرنی یاد آ گئی ہیں پیسہ نہیں ہو سکتا کہ ہم تمہارے گھر آئیں ابو نے کہا کہ اگر آپ لوگ نہیں آئیں گے تو میں خود آ جاؤں گا کیونکہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے اور میں بچین رہتا ہوں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سب کچھ کیا ہو گیا ہے اس کے بعد خیر آپی تایابو اور تایی امی جو ہیں نا چاہتے ہوئے بھی ہمارے گھر آئے شام میں اور آپی بیٹھ کر ساری بات ہوئی خاندان میں سے آپی اور بھی لوگوں کو بلایا گیا اور بات کی گئی سارے خاندان جو تھا یہی کہہ رہا تھا کہ ایسا مت کرو آخری خواہش تھی آپ لوگ کی والدہ کی تو اس کو پورا کرو ایابو اور تایی امی کو جو ہے اس چیز کا احساس ہوا اور انہوں نے کہا کہ ہاں واقعے میں ہی یہ بات بہت غلط ہے ہم نے پتہ نہیں کیوں ایسا کر دیا پتہ نہیں یہ سب کچھ جو بیچ میں ختم ہو گیا تھا یہ کہ آپ ہی مجھے اللہ پاکے قریب کرنے کا ذریعہ تھا کیونکہ آپ ہی جس تڑپ سے میں اللہ پاک سے رو رو کر دعائیں کرتی تھی یہ تڑپ مجھ میں پہلے نہیں تھی مجھے تو بس یہی لگتا ہے سارا جو پروسیجر تھا دو سال تین مہینے کا جو گزرا ہے بس اللہ پاک نے مجھے اپنے قریب کرنا تھا اللہ پاک نے مجھے بہترین طریقے سے دعا مانگنا سکھانا تھا خیر آپ ہی اس کے بعد جو ہے سارے خاندان نے بیٹھ کر جو ہے آپ ہی اسی ٹائم جو ہے بولا کہ بس دو دنوں بعد جو ہے ان لوگوں کا نکاح کرنا ہے اور سادگی کے ساتھ رخصتی کر دینی ہے اب آپ ہی میں حیران تھی کہ میں نے اپنے ابو سے ساری بات کی وہ سارا کچھ جو ہوا بس اللہ پاک کی طرف سے ہی ہوا اور آپ ہی جو ایک ٹوٹا ہوا رشتہ تھا ٹوٹے ہوئے دل تھے وہ اللہ پاک کی محبت سے بھر گئے اور آپ ہی الحمدللہ ہمارا جو رشتہ تھا وہ ایک پاک رشتے میں بند گیا اور ہم لوگ کا نکاح ہو گیا اور آپ ہی سادگی کے ساتھ ہی میری رخصتی ہو گئی الحمدللہ آپ ہی اب میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں بس آپ ہی میں مانتی ہوں کہ کچھ عرصہ لگتا ہے دعا قبول ہونے میں یا کبھی کبھر آپ ہی ایک لمحے میں بھی ہو جاتی ہے بھی ایسا ہوا کہ جزید ہمارا نکاح ہوا انہیں اتنے عرصے بعد جو ہے ایک دوسرے کو دیکھا اور آپس میں ہم لوگوں نے بات چیت کی انہوں نے کہا کہ دیکھا میری نیت صاف تھی اللہ تعالی نے ہی رستے آسان کر دیئے تو بس دیکھا آج تم میری ہو گئی ہو اللہ پاک کا بہت شکر میں ادا کرتا ہوں اور انشاءاللہ اللہ پاک سے میں نے کہا تھا کہ جزید میرا نکاح تمہارے ساتھ ہو جائے گا اس دن جو ہے میں نفل بھی ادا کروں گا شکرانے کے تو بس الحمدللہ اللہ پاک کا بہت شکر ادا کرتا ہوں بھی کافی عرصے بعد جو ہے میری دادوں میرے ابو کے خواب میں آئیں اور انہوں نے آ کر میرے ابو کو پیار کیا اور انہوں نے کہا کہ آج میں جو ہوں خوش ہو گئی ہوں تم لوگوں نے میری خواہش کو پورا کیا ہے اللہ پاک سب کے حق میں بہتر سے بہترین کریں آپی سورہ یوسف کی آیت نمبر ایٹی سکس میں نے پڑھنا شروع کی تھی اپنے ہزبن کے کہنے پہ اور الحمدللہ آپی مغرب کی نماز کے بعد میں سات مرتبہ پڑھتی تھی اول آخر درودِ ابراہیم کے ساتھ اللہ پاک نے آپی ہمارے لئے کرم فرمایا ہے تو آپ بھی بتائیے گا کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر ایٹی سکس کو جو ہے روزانہ پڑھیں اور آپی یہ نہیں ہوتا کہ دعا قبول نہ ہو تو حمد ہار جائیں جیسے میں نے حمد ہار دی تھی بس آپی اللہ پاک نے کرم فرمانا ہوتا ہے تو آپی بس ایک منٹ میں یا ایک لمحے میں دعا قبول ہو جاتی ہے اللہ پاک سب کے حق میں بہترین کریں اور اللہ پاک آپی یہ جو کوشش آپ نے جاری کی ہے اللہ پاک آپ کو کامیاب کریں اور اللہ پاک ان بہنوں کو بھی عجر عطا فرمائے جو آپ کو اپنی میریکل سٹوریز بھیجتی ہیں آپ میری میریکل سٹوری کو جلدی سے شیئر کیجئے گا مجھے انتظار رہے گا اللہ پاک آپ کی پیاریوں کے لئے بھی موجزات کریں اور اللہ پاک سب پر اپنا خاص کرم کریں آمین سمہ آمین سبحان اللہ جزاک اللہ میری بہن اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے اپنے زمان میں رکھے اور آپ میری پیاری بہن آگے آنے والی زندگی جو ہے پرسکون اور خوشیوں کے ساتھ گزاریں اپنے گھر میں آمین سمہ آمین تو میری پیاریوں انہوں نے سوری یوسف کی آیت نمبر ایٹی سکس مغرب کی نماز کے بعد اول آخر درودِ ابراہیم کے ساتھ سات مرتبہ سیون ٹائمز انہوں نے پڑھی تھی مغرب کی نماز کے بعد اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول کیا لیکن میری پیاریوں بس یہ کہوں گی کہ صبر رکھا کریں توقع رکھا کریں جب آپ اللہ پاک سے مانگ رہے ہوتے ہیں تو اس میں ڈاؤٹس مت آنے دیا کریں پورے یقین کے ساتھ اپنی دعا کو جاری رکھا کریں اللہ پاک آسانیہ فرماتے ہیں اور اللہ پاک دعاوں کو قبول کرتے ہی کرتے ہیں آپ لوگ توقع یقین اور صبر کے ساتھ مانگا کریں اور حمد کے ساتھ مانگا کریں مایوس نہ ہوا کریں مایوس ہی ویسے ہی کفر ہے میری پیاریوں اللہ پاک پر یقین رکھا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری سب پیاریوں کے لئے میریکلز کر دیں اللہ سبحانہ وتعالی میری پیاریوں کے بہت بہت نیک نصیب کریں اور اللہ سبحانہ وتعالی غیب کے طریقوں سے ہم سب کی مدد فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی میری ان بہنوں کو نیک اور صالح اولاد اطاف فرمائے جو مجھے اولاد کی دعا کے لئے کہتی ہیں اور جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ وتعالی ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے احساس کرنے والا بنائے اللہ سبحانہ وتعالی سب کے گھروں کے رسط میں برکت اتا فرمائے رحمت برکت فضیلت نازل فرمائے سب بیماروں کو اللہ سبحانہ وتعالی شفاہ اتا فرمائے کوئی غلطی کو تائی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی مجھے معاف فرمائے آمین سبحانہ وتعالی میری پیاری حسنین اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ہمیشہ ہستی مسکراتی رہیں اپنے لئے بھی اچھا سوچیں دوسروں کے لئے بھی اچھا سوچیں یہی پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی اللہ حافظ